تو کیسے ہیں آپ لوگ عاشق کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے گھر پہ ہوں گے اور سوست ہوں گے تو آج میں کربک کے اوبزیکٹیپ کوش آنسر کو لے کر آیا ہوں جو اگزام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے بھی میں کربک کا دو پارٹ کا ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں اگر وہ ویڈیو آپ نہیں دیکھیں تو قریب آ کر کے پلی لسٹ میں جائیے ایک پلی لسٹ دکھنے کو ملے گا ہندی فور 2021 اور اس دو پارٹ میں میں کربک کے جو قوی ہے ملک محمد جیاسی ایک پارٹ میں اس کے بائیو گرافی کو اس کے پریچے کو بہت ہی اچھے سے سمجھایا تھا اور دوسرے پارٹ میں کربک فوسٹ کو میں بتایا تھا اور آج میں کربک کے اوبزیکٹیپ کوش آنسر کو لے کر آیا ہوں اور کربک ٹو جو ہے وہ اس کا ویڈیو آپ لوگ کو کل جو ہے سو مل جائے گا تو چلیے ہم لوگ جو اوبزیکٹیپ کوش آنسر کو سمجھتے ہیں جو اگزام کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یہ چینل پر پہلی بارہ ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے اور آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ لوگ شیئر بھی نہیں کرتے ہیں اور لائک بھی جو سب بہت کم کرتے ہیں بہت ہی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ یہ جتنی بھی ٹیپنگ ہے یہ سب ٹیپنگ میں موائل سی کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ لوگ ڈان کی وجہ سے میں کرناٹکہ میں فسا ہوا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس سے حوصلہ آف جائی ہوتا ہے اور میں ویڈیو جو ہے سب بنا پاتا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیے اور اگر کوئی بھی کوشن ہو تو آپ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کیجئے اور وہاں پہ آپ میسیج جوہسو کر سکتے ہیں انسٹاگرام آئی ڈی ہے اشرف رزا تھارٹی ایک نہیں تیس تھری زیرو اس پہ آپ فالو کیجئے اور وہاں پہ میسیج جوہسو دیجئے جرور آپ کے میسیج کا ریپلائی جوہسو ملے گا تو چلیے ہم لوگ بڑھتے ہیں پہلے کوشن کی طرف اور دیکھتے ہیں پہلا کوشن کیا ہے تو پہلا کوشن کہہ رہا ہے ملک محمد جیاسی کس شاکھا کے قوی ہیں تو ملک محمد جیاسی جو ہے ان کو مانا جاتا ہے کہ پریم مارگی ساکھا کے قوی ہے یعنی کہ پریم کے راستے پیج چلتی ہیں اور پریم کے باتیں جو لکھتے ہیں اپنے قویتہ میں اس کو پریم مارگی قوی کہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ان کی جو سب سے ایک فیمس کاووے کھنڈ ہے سب سے فیمس رچنا ہے جس کا نام ہے پدماوت اور اس پدماوت میں جو اس پورے پریم کتھا ہی بتائی گئی ہے جو ہم لوگ پارٹ ٹو میں پڑھیں گے جو کربک ٹو ہے اس میں ہم لوگ دیکھیں گے اور اگر اس کو آپ اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں کربک بھاگ دو جو ہے تو اس سے پہلے آپ لوگ پدماوت جو مووی ہے اس کو دیکھ لیجے تاکہ جب میں کربک پارٹ ٹو لے کر کیا ہوں تو آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ میں جو سو آئے تو یہ پریم کی ہی باتیں لکھا کرتے تھے اپنے رچنا میں جو تیسے لئے اس کو پریم مارگی کا بھی جو سو کہا گیا ہے تو صحیح آنسر ڈی ہو جائے گا کوشن نوبر ٹو ہے جیاسی نے اپنے ایک آنکھ کی تلنا کس سے کی ہے چندرما سے درپن سے سمندر سے یا ان میں سے کوئی نہیں تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے بائیو گرافی میں پڑھا چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ جیاسی کوئی ایک ہی آنکھ تھا ایک ہی آنکھ سے وہ دیکھ پا رہے تھے ایک کان سے ہی سن پا رہے تھے چہرے کا تو کوئی روپ ہی نہیں تھا وہ پورا روپ ہی تھے تو ایک آنکھ کی تلنا جو ہے وہ جیاسی کس سے کرتے ہیں تو وہ درپن سے کرتے ہیں کیونکہ درپن آئینہ سیسے سے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے آئینہ جو ہے کوئی بندہ آئینہ کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ جیسا ہے ویسا ہی جو ہے اس کو دیکھتا ہے آئینے میں تو ٹھیک اسی پرکار یہ بھی بندہ جو اپنے آنکھوں سے دنیا والے کو جو بھی لوگ ہیں اپنی دنیا کو جو ہے وہ سمان روپ سے دیکھتا ہے سمدرسی دیکھتا ہے وہ سمدرسی سمان روپ سے جو ہے سو دیکھتے ہیں تو اس لیے وہ اپنے آنکھ کی طولنا درپن سے کرتے ہیں اگلا ہے کربک میں کون سی بات پائی جاتی ہے پریم کی مہمہ، اشور کی مہمہ، منوس کی مہمہ یا دانف کی مہمہ تو آپ کو ابھی معلوم ہونی چاہیے ابھی بتا ہی چکا ہوں پریم کی مہمہ تو سی آنسر یہ ہو جائے گا چلیے کوشن مور فور کو دیکھتے ہیں کوشن مور فور کہہ رہا ہے جیسی کی رچنا بھاشا ہے تو جیسی اپنی جتنی بھی رچنا لکھا کرتے تھے اور اس میں جو لینگویز جو بھاسا کا استعمال کرتے تھے وہ عوضی بھاسا پہلے ہندی بھاسا تھی نہیں یا تو انگلیش یا تو اردو یا تو پھر برز یا عوضی بھاسا لیکن یہ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں جیاسی جی جو ہے ملک محمد جیاسی وہ عوضی بھاسا میں ہی جو ہے سو لکھا کرتے تھے اور اس کی جتنی بھی قویتہ ہے جتنی بھی رچنا ہے وہ سب عوضی بھاسا میں ہیں آگے کہہ رہا پریم کی پیر کے قوی ہیں تو پریم کی پیر کی قوی آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے بائیوگرافی میں پریچہ میں میں اچھے سبت آ چکا ہوں تو پریم کی پیر کے قوی جو کہلاتے ہیں وہ ملک محمد جیاسی کہلاتے ہیں تو سیانسر یہاں پہ اے ہو جائے گا چلی کوشن نمبر سکس کو دیکھتے ہیں کوشن نمبر سکس کہتا ہے جیاسی کا جنم کہاں ہوا تھا تو جیاسی کا جنم جو ہے وہ جائس میں ہوا تھا اور اس لیے جائسی نام میں جیسو لگ گیا ہوا ہے انہی تھا ان کا جو ہے واسطویق نام جو ہے وہ ملک محمد ہے اور ملک محمد جائسی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیونکہ جائس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی تو ان کا جنم جائس میں ہوا تھا جو پڑتا ہے امیٹھی اتر پردیس میں تو اگر امیٹھی رہے گا تو امیٹھی پر ٹک لگانا ہے اگر گاؤں کا نام پوزے جائس پر ٹک لگا دینا ہے اور اگر پردیس کا نام پوزے تو اتر پردیس پر آپ کو جائسو ٹک لگا دینا ہے چلے کوشن نمبر سیون کو دیکھتے ہیں تصوف کا ارث کیا ہوتا ہے تو تصوف کا ارث ہوتا ہے صوفی مت یعنی کہ جو صوفی کو فالو کرتے ہیں صوفی کے راستوں پر تو صوفی مت ہوتا ہے اور یہ جو ملک محمد جائسی جو تھے وہ صوفی مت پر ہی چلتے تھے یعنی صوفی شاعر کا ہی ایک روپ ہے اور یہیں سے جو سلسلہ اردو میں کہہ سکتے ہیں یا مسلم کومنیٹی میں شاعری سروع ہوا ہے تو اسی کو فالو کرنے والے صوفی مت کو یہ پارنگ کرتے ہیں صوفی مت پر یہ چلتے ہیں اگلا کوشن ہے کوشن ملیٹ پدماوت کے رچناکار کون ہے تو پدماوت کے رچناکار ملک محمد جائسی ہے جو ان کی سب سے فیمس رچنا ہے اور اسی پدماوت میں راجہ رتسین اور پدماوتی کی کہانی کو پریم کتھا کو بیان کرتے ہیں اس میں کھلجی بھی ٹپکتے ہیں کل ہم لوگ اس کو جیسو اچھے سے دیکھیں گے سمجھیں گے اگلا کوشن ہے کوشن بر نائن کربک کے رچناکار کون ہے تو کربک کے رچناکار جو ہے وہ ملک محمد جائسی ہے چلی اگلے کوشن کو دیکھتے ہیں کوشن مٹن کہہ رہا ہے ملک محمد جائسی کا جنم کب ہوا تو ملک محمد جائسی کا جنم جو چودہ سو برانوے اسوی میں ہوا اب لگ بھگ ہے یہاں پہ کسی کو معلوم نہیں ہے لگ بھگ میں بتایا جاتا ہے سم بھفتہ ہے کہ چودہ سو برانوے میں اس کی پیدائش ہوئی ہوگے اور کیسے پتا چلتا ہے وہ بائیوگرافی میں پریچے میں میں سب کو اچھے سے سمجھا چکا ہوں نو سو ہجری اور اگر ستابدی کی بات کرے صدی کی بات کرے تو پندرمی صدی اور چودہ سو برانوے میں یہ آپ کی کتاب کے انصار ہے چلی کوشن بر ایلیوند کہہ رہا ہے ملک محمد جائسی کا ندھن کب ہوا تو ملک محمد جائسی کا ندھن جو ہے وہ پندرہ سو ارتالیس سوی میں ہوا تھا کوشن بر ٹویلف کو دیکھتے ہیں کوشن بر ٹویلف کہہ رہا ہے آخری کلام کے رچناکار کون ہیں تو آخری کلام کے رچناکار جو ہے وہ جائسی ہے چلی اگلے کوشن کو دیکھتے ہیں کوشن نمبر تھرٹین ہے کوشن بر تھرٹین کہہ رہا ہے کبھی ملک محمد جائسی کے پیتا کا کیا نام تھا تو کبھی ملک محمد جیسی کے جو پیتا تھے وہ ملک سیخ ممریز تھے جس کو لوگ جو ملک رازے اصرف کے نام سے بھی جانتے ہیں تو ملک سیخ ممریز ہیں اگلا کوشن ہے کوشن بر فورٹین کوشن بر فورٹین کہہ رہا ہے محمد جیسی کی ورطی کیا تھی یعنی کہ ان کا پیشہ کیا تھا تو پیشہ اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ آرمب ہوگا آرمب میں جو حیثوں جائس میں رہتے ہو کسانی کھیتی باری جو ہے سو کرتے تھے تو کسان تھے بعد میں پوری زندگی جو ہے وہ فقری میں گزار دیئے تھے بچپن میں بھی آنات ہو گئے تھے سادھو اور فقیروں کے ساتھ بھڑکتے ہوئے جیباً جو اسو بھی تھا تو ان میں سے سب ہی ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پہ ڈی ہو جائے گا چلی کوشن بر فورٹین کہہ رہا ہے ملک محمد جیسی کے گروہ کا کیا نام تھا تو پریچے میں بتا ہی دیا تھا کہ ان کے دو گروہ تھے اپنے رچناوں میں وہ اپنے گروہ کا جو ہے سو نام لیتے ہیں صوفی سنت اشرف اور سید جہانگیری اصرفی ان کے دو گروہ تھے سوری یہاں پہ آپ کو جو میں بتا دوں یہاں پہ پہلا جو ہے وہ سید جہانگیری اشرف ہے اور دوسرا جو ہے نا صوفی سنت شیخ مہدی ہے اسے ایک مہدی ہے تو یہ دو ہیں لیکن یہ تھا ٹائپنگ جو آگے پیچھے جو ہے سو ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے یا پھر یہاں پہ جو انہیں سو دے دیئے ہو وہ ہے صوفی سنت مہدی شیخ اور جہانگیری لیکن آپ کو میں بائیو گراہ پہ میں بتا دیا تھا یہاں سے ایسے نام لیتے ہیں ان کے دو گروہ ہیں شیعہ یہ جہانگیری اصرف اور صوفی سنت شیخ مہدی یہ دو ان کے گروہ تھے اور یہ جو ان کے گروہ ہیں جہانگیری اصرف کا جو ہے یہ اپنی بہت ساری رچناوں میں جو ہے سو بادکیوں میں ڈسکس کی ہوئے ہیں تو یہ دو ان کے گروہ تھے سید جہانگیری اصرف اور صوفی سنت شیخ مہدی تو یہ پندرہ اوبزیکٹیو تھا جو اگزام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگ گھر پہ ہی ہیں ابھی اس کو اچھے سے یاد کر جائیے اگزام کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے جائیہ سیدہ شیئر کیجئے اور ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکیب کیجئے اور انسٹرگرام پہ آپ لوگ فالو کیجئے جو بھی آپ کے کوشنس ہیں جو بھی سوال ہیں وہاں پہ آپ پوچھیں آپ کو ریپلائی جو ہے سو اوشنے ملے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تھوڑا موٹیویشن مل جاتا ہے بہت ہی مہنس سے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں اور اپنے دوستوں کو وارڈس اپ کے جلیے شیئر کرنا جو ہے سو مت بھولیے گا اور ہم لوگ پھر جو ہے سو کل انگلیش کو بھی دیکھیں گے جو ہنڈر مارکس انگلیش کا سلیوہ سے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے اور اس کو جیسو پڑھیں گے تو چلیے پھر ملتا اگلے ویڈیو میں تبتا کلیے بائی